اس بیچ آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں دیش کی راجتہ نے دلی جہاں پر یوتھ کانگریس کے لوگ اس وقت ویروت پردرشن کر رہے ہیں تصویر آپ کے سابنے ہیں کہ ان کو ڈیٹین کر کے حراست میں لے کر کے پولس بسوں میں بھر کر ان کو وہاں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے لے جا رہی ہے دراصل کل جس طریقے سے ہنگامہ ہوا اور پرینکہ گاندھی کو روکے جانے کے بعد میں انہوں نے جس طریقے سے آروپ لگایا تھا تاکہ مجھے چوٹ پہنچی اور میرے گلے کو دبانے کی کوشش کی گئی ایسے میں پرتکریہ کے طور پر ویروت کے طور پر کل ہی کانگریس پارٹی نے اپنا سخت تیور دکھایا تھا اور اس وقت جو کی تصویریں آپ کے سابنے ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ یوتھ کانگریس کے کارکرتہ جس میں کانگریس کی ورکرس بھی ہیں یوتھ کانگریس کے کارکرتہ ہیں انہی سوائی کی ورکرس ہیں یہ سارے کے سارے لوگ ویروت پردرشن کرتے ہوئے اس وقت دلی میں دیکھ رہے ہیں تو کانگریس پارٹی کا یہ ویروت پردرشن جو کہ اس وقت دیکھ رہا ہے ہمارا سیوگی امیت دوبے اس وقت ہمارے ساتھ فلائن کے ذریعے جڑ چکے ہیں امیت جس طریقے سے ویروت پردرشن ہو رہا علاقی پولیس ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے کیا ہے آج کا پلان کانگریس پارٹی کا کیونکہ کل پرنکہ گادی نے جس طریقے سے آروپ لگایا تھا کہ ان کے گلے کو دبائے گیا ان کو چوٹ پہنچی ایسا لگ رہا ہے یہ ہنگامہ کافی بڑھے گا جی بلکل دیکھیں پرنکہ راندھی کے اسی آروپ کو آج آرہار بنایا گیا ہے اور یوپی بھون کے باہر خاص طور پر دلی میں کانگریس کے یوتھ کارکرتہ جو ہیں مہلائے ہیں پولیس ہیں سبھی یہاں پر پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ دلی پولیس یہاں پر سجد باقیدہ وارٹر کینن کی گاڑیاں یہاں پر کھڑی کی گئی ہیں ریپی ڈیکسن پورچ کے لوگ یہاں پر لگائے گئے ہیں لیکن سب سے بڑی چیز کی جس طرح سے ٹکڑے ٹکڑے میں یہ کارکرتہ جو آ رہے ہیں ان کو پولیس لگاتار ہراست ملے رہی ہے باقی کارکرتہ کو یہاں سے خدیر دیا گیا ہے اور جو جھنڈے بینر پوشٹر پتلے جو آئے تھے کارکرتہ انہیں جلا بھی نہیں پائے اس سے پہلے ہی پولیس نے یا تو ان لوگوں کو خدیر دیا ہے یا ان میں سے بچے ہوئے لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے مگر امیت ان تمام چیزوں کے بیش میں کانگریس پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا آپ کیا کہنا ہے کیونکہ ویروت پردرشن تو یود کانگریس کے لوگ کر رہے ہیں مگر کانگریس کیا اس پورے مددے کھولے کر کے لمبا کا سنگرش کرنے والی ہے خاص طور پر جب اس طرح کی چیزیں سامنے آئے تھے اور اس کے بعد ہی خود چاہے وہ یوکی پردیشت دیکھ کی بات کرے یا آنے میں تاو بات پر ان کی طرف سے سرکار پر آروپ لگائے گئے تھے اور کئی ساری گمبیر باتیں کہی گئی تھی اور جاہر طور پر بی جی پی جس طرح سے کہہ رہی ہے سرکار کے پروبکتہ سداد ناسنگ کا بیان آیا کہ کانگریس صرف فری کی پاپلیٹی پانے کے لیے اس طرح کی منگرانت باتیں بنا رہی ہے اور یہی ایک بڑی وجہ ہے کہ بی جی پی آروپوں کا کھنڈن کریں لیکن کانگریس اس مددے کو ہر حال میں بھرانا چاہتی ہے اور صاحب طور پر کہنا چاہتی ہے کہ جو سی اے اے اور انٹی آر کے جو لوگ گروہد میں کہیں نہ کہیں کانگریس ان کے ساتھ کھڑی ہے ایسے میں روبرٹ وادرا بھی کھل کر کے اب سوشل سائٹ سے لے کر کے الگ الگ مادہموں سے بیان دے رہے ہیں کہنا یہ کہ صاحب کسی کے دکھ میں جانا شریک ہونا غلط نہیں ہے ایسے میں پولس نے بربرتہ کی ہے تو کیا اس پورے معاملے کو لے کر کہ کوئی جانش بھی بٹھائی جائے گی کہ کیا واقعی پولس کے طرف سے ایسا ہوا ہے دیکھئے بات کریں تو جس سی اے کے نام سامنے آرہا تھا ان کی طرف سے بیان جارہی ہو چکا ہے اور باقاعدہ انہوں نے اپنا لکھی جواب جو ہے وہ ایسے پی لکھنو کو اپنا جواب دے دیا اس کے بعد پولیس کو ڈیسائیڈ کرنا کہ آخر معاملہ کی طرح سے تھا اور پولیس نے کس طرح سینڈل کیا اس کے بعد ہی پولیس ڈیسائیڈ کرے گی لیکن جہاں تک سرکار کی باتیں میں جس کی بات کر رہا تھا کہ سرکار کے پروکتہ ہیں سیدار ناسنگھ جنہوں نے صاحب طور پر کہا کہ پولیس نے کوئی بھی عبدالتہ نہیں کی ہے اور صرف کانگریس جو مہد چونکہ کانگریس کے ریلیوں اس طرح لوگ جتے نہیں کانگریس کے لوگ جگہ نہیں دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کانگریس اس طرح کے سڑی انتر لگاتار بناتی ہے اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں جس پہ کہیں نہ کہیں انہیں توجہ ملے اور لوگ جو ہیں ایسا سمجھے کہ ان کے ساتھ دسلوکی ہوئی ہے اب ایک ایف آئی آر یہ بھی لکھائی گئی شکایت درج کرائی گئی ہے سیار پیف میں پرینکہ گادھی کے کاریالے کی طرف ثابت کہ صبح صبح جس میں حضرت گنج لکھنوں کے سرکر آفیسر ابھے مشرا صبح صبح گھوس آتے ہیں اس اہاتے میں جہاں پر پرینکہ گادھی ٹھیری ہوئی تھی رکھی ہوئی تھی جو کی بنا اجازت کے وہ آئے ہیں تو ایسی سیچویشن میں کیا یہ مانا جائے کہ اس پر جو صفائی دی گئی ہے پولیس کے طرف سے وہ کافی ہوگی یا اس پورے معاملے پر اور بھی کچھ چیزیں سامنے آ سکتی ہیں دیکھیں فلحال چونکہ جس طرح سے کانگریس لگاتا ہے ویروت پریویسن کر رہی ہے اور جو خاص طور پر پینکہ گادھی کا لکھنوں کا جو شیڈول تھا اس شیڈول کے اکارڈنگ نہ چل کے کچھ الگ کرنا چاہتی تھی جس وجہ تھی یہ ساری چیزیں آگے بڑھیں اور یہ بات خود تھی جو لکھنا ہوا جن کے اوپر بسنوکی کا عروب لگایا اور انہوں نے یہ باتیں اپنے اپنی ریپورٹ میں کہیں ہیں تو جائن طور پر آپ سرکار اور پرسان